ایک بار پھر للکارت یا مسلمانوں کو ہم حسب تم تم نے کیا سمجھا ہے انتترکو کیا تم چھوڑ دیے جاؤگے کیا تم جہنم سے بچا دیے جاؤگے ولمّا یالم اللہ الذین جاہدو منکم ابھی تو اللہ تعالی نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ اشارہ کن کی طرف ہے یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائیں چودہ سو صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے اور ظاہری بات ہے وہ تو جہاد کر چکے تھے بدر کا مارکہ، اہود کا مارکہ، خندق کا مارکہ لیکن اب تعدال مسلمانوں کی دس ہزار ہے تو گویا آٹھ ہزار چار سو صحابہ کا اضافہ ہوا ہے ابھی ان کا بھی امتحان دینا ہے کہ نہیں لینا تو تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم صرف کلمہ پڑھ کر اور زبانی کلامی اسلام قبول کر کے جہنم سے بچا لیے جاؤ گے تم نے کیا سمجھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ابھی اللہ تعالی نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَا اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سبا کسی اور کو اپنا ہمراس نہیں مانتے ان کے نزدیک اب کوئی اہمیت خونی رشتے کی نہیں ہے ان کے نزدیک اصل اہمیت ہے ایمان کی اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت ہے اور ان کے ساتھ محبت ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سکا بھائی ہے لیکن مشرق ہے اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی باق خبر ہے اس عمل سے جو تم کرتے رہے تو دو باتوں کا جواب تو اللہ نے دے دیا کہ جی ہمیں صلح کر لینی چاہیے صلح بڑی اچھی ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے اور یہ ہے کہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں ان سے ہمارا رحمی تعلق ہے اب تیسری بات کا جواب کہ جی وہ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی اور مسجد حرام کی اب اس کا جواب آ رہا ہے مَا قَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَنْ يَأْمَرُوا مَسَاجِدِ اللَّهُ مشرق ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مسجدوں کو آباد کریں شاہدینَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْقُفْرِ وہ خود اپنے خلاف گواہی دے چکے ہیں کفر کی ان کے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں جس نے کفر کے ساتھ شرق کے ساتھ نیکی کی اللہ تعالی کیا اس کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں اس شخص کی نیکی میں جان نہیں ہے اس شخص کی نیکی میں روح نہیں ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں نیکی کر رہا ہے شرق کی حالت میں نیکی کر رہا ہے فرمایا ان کی تمام نیکیاں ان کی تمام حاجیوں کی خدمت ان کی تمام مسجد حرام کی سپائی شترائی کی خدمت وہ سب کے سب دائیہ ہو گئی وَفِ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اِنَّمَا يَأْمَرُ مَسَعْدِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ بَلْ يَوْمِ الْآخِرِ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَعَقَامَ السَّلَاةِ اور جس نے قائم کی نماز وَعَاتَ الزَّقَاعِ اور جس نے دی زکاعت وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ کے سباہ کسی اور سے نہیں درتا فَأَسَا أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو امید ہے کہ ان قریب یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندوں میں شمار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام صفات عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان عطا فرمائے آخرت کے دن پر ایمان عطا فرمائے اللہ ہمیں سارا سال پنج وقتا نمازوں کی توفیق عطا فرمائے جو صاحبِ نصاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح صحیح بلکہ حساب سے بھی زیادہ زکاعت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدِ حرام کو آباد کرنا برابر سمجھ لیا ہے اس کے جو کہ ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا کہ یہ دونوں کے دونوں کام برابر ہیں ایک کام اس کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے اور ایک ذرا نمائشی قسم کی نیکیاں کر رہا ہے مسجدِ حرام کی صفائی سترائی کر رہا ہے اس کے انظامات کر رہا ہے اس کو آباد کر رہا ہے اور سال کے سال حاجیوں کو پانی پلا دیتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں فرمایا اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہیں واللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اقول قولی حضا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ موسیقی